اللہم لا اہتثناء علیک انتک ما اسنیتا علی نفسک فلک الحمد حتی ترضا اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم واعوفوا باہدی اوفی باہدکم و ایعای فرہبون صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتن من لسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا توعثر وتنبیم بالخیر سبحانکا لا علم لنا الا معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم گران قدر بزرگو نوجوان دوستو عزیزو اور ساتھیو بدلی ہوئی صورت حال میں امت مسلمہ کے کرنے کا کام اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں ارز کروں گا ابھی قریب میں انتخابات مکمل ہوئے نتائج سامنے آئے اس کے بعد امت مسلمہ میں دو قسم کی قیفیتیں پائی گئیں ایک چھوٹا سا گروپ وہ قوف کی قیفیت میں اور نفسیات میں مبتلا ہو گیا جس طرح کے میسیجس عام ہو رہے تھے جس طرح کے آرٹیکل لکھے جا رہے تھے جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اس سے پتا چل رہا تھا کہ لوگ بوکھلا گئے اور ان کے لئے نتیجہ ان کی توقعوں کے خلاف تھا اب وہ طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا ہیں جان و مال کے تحفظ کے خطرات لاحقی اسی طرح سے شہریت کا مسئلہ وہ ایک ننگی لٹکتی تلوار کے معنی ان کے سر پر لٹک رہا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو وہ ڈارک دیکھتے ہیں تو ایک طبقہ تو چھوٹا سا ہے یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور ایک طبقہ وہ ہے جن کے لئے یہ سب کچھ غیر متوقع نہیں ہیں حالات پر جن کی نگاہ ہے قرآن و سنت پر جن کی نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ حالات درپیش آئیں گے اور مسلمان کو کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے اپنے مقصد میں مصبوطی کے ساتھ جم جانا ہے اور اپنا وہ کام وہ نسب العین جو قرآن نے انہی دیا ہے اس کام کی طرف اور زیادہ تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے یہ دو گروپ محسوس ہوتے ہیں ایک تیسرا ہے بائی اینڈ لارج وہ ایک دم خاموش ہے ہماری ازمہ داری بنتی ہے کہ پہلے کو بھی ایڈریس کریں اور دوسرے کو بھی ایڈریس کریں اور تیسرے کو بھی یہ جو دنیا جس میں ہم جیتے ہیں یہ دار الاسباب ہے دار المحنت ہے یہاں جو محنت کرے گا اس کا انجام اسے ملے گا جو جیسی کوشش کرے گا ویسے اسے اسے پھل ملے گا یہ توقع بیجا ہے کہ ہم کام کچھ نہ کریں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور نتیجہ ہمارے من میں ہماری قاہش میں یہ ہماری آرزوں میں جیسا ہے ویسا ظاہر ہو جائے یہ جنت الہمقہ میں رہنے کے برابر ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے جو جیسی محنت کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ عجر عطا کرتا ہے پھل عطا کرتا ہے ریزلٹ عطا کرتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا man does not get anything except what he endeavors for انسان کچھ حاصل نہیں کرتا سوائے اس کے جس کے اس نے محنت کی محنت کریں تو نتیجہ نکلتا ہے بنی اسرائیل سے کہا گیا وَإِذْ قُلْنَ دُقُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ کہتے تھے یہ منو سلوہ کھاتے کھاتے جان خوشک ہو گئی ہے سبزی چاہیے ترکاری چاہیے ککڑی چاہیے اور کیا کیا چاہیے اس کی پہریس کی تو کہا کہ جاؤ شہر کے اندر لیکن شہر کو خبزہ کرنا ہو تو جہاد کرنا پڑے گا حضرت موسیٰ نے جب کہا تو کہا اِذْ هَمَا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو اور جب فتح ہو جائے تو ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں یہ نفسیات ہمارے اندر بھی گھس آئی ہے کریں کچھ نہیں لیکن ریزلٹ ہم ہمارے مطابق چاہتے ہوں یہ غور کرنے کی بات ہے دنیا میں جو واقع رونما ہوتا ہے وہ خدا کی مرجع کے خلاف نہیں ہوتا پتہ بھی کرتا ہے تو خدا کی علم میں ہوتا ہے حکومتیں آتی اور جاتی ہیں بنتی اور بگڑتی ہیں کسی کو عروج ملتا ہے کسی کو زمال ملتا ہے کسی کو اختدار ملتا ہے کوئی اختدار سے بے دخل ہوتا ہے کیا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب اللہ تعالی کے مشید کے بغیر ہوتا ہے قل اللہمہ مالک الملک توت الملک منتشا و تنزئ الملک من منتشا و تعز منتشا و تدل منتشا بیدک الخیر یہ آخر کا جو جملہ ہے بیدک الخیر سب میں خیر ہے اللہ تعالی جو کچھ کرتا ہے خیر کے لئے کرتا ہے خیر کس کے لئے ہے وہ بغت بتائے گا معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے لئے خیر کا پہلو ہے وہ متحد ہوں وہ اپنے منصب کو اور نظب لائن کو پہچانے یہ سب خیر کے پہلو نکلیں گے تو کہاں کہ اللہ تعالی ہے جو اختدار کا مالک ہے جسے چاہتا ہے اختدار جاتا ہے جسے چاہتا ہے اختدار چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالی عزت کے بام عروج پر پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ تعالی زلت کی پاتال میں گرا دیتا ہے سب کچھ خیر ہے اس کے پاس اور سب کچھ کرنے کی وہ خدرت رکھتا ہے تو جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالی کے مشیعت کے ساتھ ہوتا ہے اب ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہی ان کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید نے بتایا خاص کر بنی اسرائیل کے پاس منظر میں سورے بخرا کے اندر یہ بات آئی کہ وہ زبان دریازہ کرتے ہیں وہ تمہیں کچھوکے لگاتے ہیں وہ تمہاری دل آذاری کرتے ہیں اس سے تم ڈرتے ہوں ان لوگوں سے وَخْشَوْنِ مُسْتِ دْرَو قرآن نے کہا ایک اور جگہ ہے وَعِذَا فَرِقُمْ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَكَ خَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ اَشَدُ خَشْوَا اَوْ اَشَدُ خَشْيَا کچھ لوگ ایسے ہی جو لوگوں سے ویسا ڈرتے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے بلکہ خدا سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں قرآن نے دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان سے نہ ڈرو وَخْشَوْنِ مُسْتِ دْرَو ایک اور جگہ کہا اَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو فَاللَّهُ اَحَقُ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اگر تم صاحبی ایمان ہوتا تم میں معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لئے قرآن میں کئی صلاحات آئی ہیں ان میں سے خشیت یہ جو لفظ آیا ہے یہ دراصل وہ خوف ہے وہ ڈر ہے جو کانزیکوینسس کو فیس کرنے کا ڈر ہوتا ہے قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد مومین ہو کے ہونے کے ناتے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو وفاداری ہونی چاہیے ہمارا جو اہد ہے اس نے ہم اس اہد کو پورا نہیں کیا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ پکڑے گا تم کو خدا تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ دنیا میں میں نے تم کو بہترین امت بنا کر بھیجا امت وسط بنا کر بھیجا دنیا میں امام بنا کر بھیجا قوم اکدر میں ہم قائد بنا کر بھیجا لیڈر آف دا نیشنز بنا کر بھیجا اس کے بعد وجود تم نے کچھ نہیں کیا یہ جو ڈر ہے اس کا نام ہے قشید یہ وہ ڈر ہے جسے فیر آف کانزیکوینسز کہتے ہیں قرآن نے بنی اسرائیل جو زوال زدہ امت تھی اس کے اصلاح کا جو پروگرام شروع کیا پہلی آیت سورہ بقرہ میں پانچ میں رکو میں جہاں سے بنی اسرائیل اللہ نے ایڈریس کیا کہ لوگوں اللہ تعالی نے تم پر جو نعمتیں کیوں ان نعمتوں کو یاد کرو یہی میسیج ہمارے لئے بھی اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہم کو تاکی انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے اس ملک میں ایک ہزار برس تک اللہ تعالی نے ہمیں اقتدار بخشا آج بھی اس ملک میں مسلمانوں کو جو امن و امان کی صورتحال ہے دنیا میں دیگر جگہ مسلمانوں کا اسی صورتحال میسر نہیں ہے نصیب نہیں ہے یہاں امت مسلمہ جس طرح سے تعلیم اور معاشر کے میدان میں جس صورت میں بھی جس جگہ بھی ہے وہ اور آفریقی ممالک اور دیگر ممالک کو دیکھ لیجئے ہیں یہاں کے مسلمان بہت اچھے ہیں یہاں تعلیمی ادارے ہیں یہ مذہبی جماعتیں ہیں یہاں بڑے بڑے مدرسیں ہیں یہاں امت کے درمیان اتحاد کی بڑی حد تک صورت پائی جاتی ہے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہاں کے غیر مسلمین آپ اسلام کا پیغام سناتے ہیں تو سننے کے لئے تیار ہیں ہندوستان میں سے مقامات بھی پائے جاتے ہیں کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیے لوگوں کو جمع کیجئے اور ڈائریکٹ آپ شروع کر دیئے یہ توحید کتابات لوگ سننے کے لئے تیار ہیں اتنی بڑی نعمتیں یہاں میسر ہیں زمان کھولنے کی مذہب کو پھیلانے کی مذہب پر عمل کرنے کی جو آزادی اور جو لیبرٹی یہاں ملی ہے دنیا کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کو یہ اویلیبل نہیں ہے نعمتوں کو یاد کرو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اللہ تعالی نے بتایا وہ یہ بتایا وَعَوْفُ بِعَحَدِي اُوْفِ بِعَحَدِكُم جو آہد تم نے مجھ سے کیا ایمان لانے کے بعد ایک اہد اللہ تعالی سے ہمارا ہوتا ہے ہم اسی کو حاکم مانتے ہیں ہم اسی کو رازق مانتے ہیں ہم اسی کو قانون ساز مانتے ہیں اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اسی سے ہم ڈرتے ہیں دنیا میں کسی اور سے نہیں ڈرتے اسی کے ہم بھیکاری ہیں اس کے در کے اور سب سے ہم بے نیاز ہیں صرف اس کے سامنے دست سے سوال دراز کرتے ہیں یہ سب آہد کے اندر شامل ہے تم جو ہے اپنا کمیٹمنٹ پورا کرو پھر میں اپنا کمیٹمنٹ پورا کروں گا میری مدد اس وقت آئے گی یہ اللہ تعالی کا خانون ہے کہ میٹیریل دنیا میں میٹیریل پرپیٹنس وہ ہونا چاہیے اس کے بعد تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مدد سے اس کمی کو کورا کرتا ہے جنگ بھدر میں آپ دیکھئے رسول اللہ نے میٹیریل پرپیٹنس جو کچھ تھا ٹوٹی تلواریں تھی جمع کیا دو چار گھوڑے کچھ اونٹ تھے اسے جمع کیا سفبندی کی ماسٹر پلان بنایا جنگ کا ایسی سٹیٹیجی بنائی کہ آج تک غور سٹیٹیجیز اس پر غور کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیسے جو ہے ون تھینڈ آرمی کے ساتھ جو ہے اس سے زیادہ تین گنی زیادہ آرمی کو اپنے شکست دے دی سب کچھ کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اللہ تعالی سے راز و نیاز اور مناجات اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لے گئے آج بھی اگر آپ کو بدر جانے کا موقع ہوا ہو تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں ایک مسجد عریش ہے بہا رسول اللہ جو ہے اپنا خیمہ لگایا اور بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے بعد اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ میں پانچ سزار پرشتے اتاروں گا آج بھی پرشتے آ سکتے ہیں لیکن میٹیریل پرپیٹنس جن کی ہوگی اس کے بعد ہوگا ہم نے کچھ اگر نہیں کیا تو دنیا کے حالات کو ہم بدل نہیں سکتے ملک کی تقدیر کو ہم بدل نہیں سکتے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی سے خوف نہیں بلکہ اللہ سے خوف کھانا چاہیے اللہ سے خشیت اور اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ جو ہم نے کیا اسے پورا نہیں کرنے کا ڈر ہونا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے اور اس کا سوال ہوگا اس کا حساب کی دعا دینا ہوگا یہ پہلی بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرنا اور اللہ سے جو اہد کیا ہم نے اس اہد کو پورا کرنا چاہیے اس کے بغیر اس امت کی اور اس ملک کی تقدیر سمر نہیں سکتی یہ جو ڈر کفار و مشرقین جب امت کر آئے تھے اہذاب کی جنگ میں وہ وہ عرب کی نون ہسٹری میں بہت بڑی جنگ تھی الائٹ فورسس سارے قبیلوں کو جمع کیا تھا ان لوگوں نے اور مدینہ پر چڑھائی کی اور یہ کوشش تھی آخری کوشش ہے کہ ختم کر دیا جائے وہ چھوٹی سی اُبھرتی ہوئی ریاست کو بیق و بون سے اکھان پھینک دیا جائے نپ ان دا برڈ اس کے لئے دس ہزار کا لشکر جرار لے کر آئے تھے عرب کی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تین کلومیٹر کا خندق خود دیا جس کی چوڑائی تھرٹی فیڈ جس کا ڈپ ففٹین فیڈ تاکہ کوئی گھوڑے سے بھی جمپ مار نہ سکے آپ نے اپنی اسی کوشش کی اپنا سے جو پلان تھا وہ کیا میٹیریل پرپائیڈنس تو اس وقت منافقین کا حال یہ تھا کہ ڈرتے تھے پریشان تھے کہتے تھے مسلمانوں کے درمیان کہ یہ تو خیصوں کے سرہ کہ محلات کو فتح کرنی کی باتیں ہو رہی تھے لیکن اب ہم ٹائلیٹ کے لئے باہر نہیں جا سکتے ہماری بیوی اور بچے پریشانی کے اندر شکار ہیں یہ ان کا کہنا تھا جب یہ لشکر تمہارے سامنے آیا اوپر سے بھی نیچے سے بھی شمال سے بھی جنوب سے بھی ہر طرف سے مدینے پر جب یہ حملہ آور ہوئے تمہارے دینے پتھرا گئے اور تمہارے قلوب الحناجر اور تمہارے قلیجیں مو کو آ رہے تھے اور اللہ تعالی سے ترہ ترہ کی گمان کر رہے تھے یہ وہ ان لوگوں کا حالی جو ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے خوف کے حالات کو دیکھتے ہیں حالات جب ان کے ان کے موافق نہیں ہوتے تو ڈر جاتے ہیں اور ان کے دیدے پتھرا جاتے ہیں ان کا قلیجہ مو کو آنے لگتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ ان کی بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں اس کے برخلہ مسلمانوں کی جو صورت ہے حالِ قرآن نے کہا وَإِذَا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ جب الیشکر امٹ کر آیا جب فوجیں چڑھائی کی مومنوں نے دیکھا تو کہا حَادَ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ وہ وعدہ ہے جس کا اللہ نے اور رسول نے ہم نے پہلے سے کیا ہے کوئی چیز ہمارے لئے انیکسپیکٹڈ نہیں ہے پورے عرب کے لوگ ہم پر چڑھائی کر دیں گے یہ ہمارے لئے انیکسپیکٹڈ نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں جو باتیں کہیں اس کے مطابقے ہو رہا ہے اس لئے کہ مسلمان کبھی بھی جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو ضرور بضرور وہ آزمائی آجاتا ہے آزمائش کا آنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْئِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہا کہ ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے لام ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے بِشَائِمْ کچھ ضروری نہیں ہے کہ سختی کے ساتھ کچھ آزمائش تمہاری ضرور ہوگی خوف کی قیفیت میں مطلع ہو جاؤ گے بھوک کا عالم ہوگا اور اموال میں بھی نقصان ہوگا جانوں کا بھی نقصان ہوگا پھلوں کا بھی نقصان ہوگا لیکن ایک مومن اس وقتے کہتا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کرانا ہے یہ دنیا عارضی دنیا ہے یہاں بھوک اور پیاس یہاں خوشحالی اور بدحالی یہاں سیر ہو کر کھانا اور کبھی کم پیٹ کھانا یہ سارے دور آتے رہیں گے یہ کوئی پرمننٹ چیز نہیں ہے پرمننٹ چیز تو آخرت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کو لوٹ کر جانا ہے تو وہ جو آیت میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا تھا جب مومنوں نے احضاب کو دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی سچا ہے رسول بھی سچے ہیں جو ان کا وعدہ تھا یہی وعدہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے ام حسیبت من تدخل الجننت ولما یعطیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البعثاؤو والغراؤو وزلدلو حتی یقول الرسول والذین ماہو آمنو حتی یقول الرسول والذین آمنو ماہو متانسر اللہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہیں تو یوں ہی خرامہ خرامہ ٹہل دے ٹہل دے جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی ویسے دن نہیں آئے جسے پچھلی امت انبیاء کی امتوں پر آئے تھے ان پر مصیبتیں آئیں ان پر پریشانیاں آئیں وہ جھنجوڑ دیئے گئے وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے ساتھی وہ سب پکار اٹھے گئے اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گئی کہا کہ اللہ آگا رہو اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے تو یہ جو صحابہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے رسول کا وعدہ سچا ہے اللہ اور رسول سچے ہیں وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور یہ حالات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا ان کی تسلیم و رضا کی قیفیت کو اور بڑھا دیا یہ ہے اصل وہ بات کے مومنین پر جب حالات سخت ہوتے ہیں تو وہ پشمردہ نہیں ہوتے وہ ان کے لئے ہمت شکنے کا باعث نہیں ہوتے وہ گھٹنے نہیں دیکھتے وہ خوف کی نفسیات میں متعلہ نہیں ہوتے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ان کی تسلیم و رضا بڑھ جاتی ہے ان کا کمیٹمنٹ بڑھ جاتا ہے ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں یہ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام کا کردار بتاتا ہے کہ رسول نے جس ٹیم کو تیار کیا اس ٹیم کی یہ صورتحال تھی یہ ہے مقصدیت جن کے پاس ہو وہ خوف کی قیفیت میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور جو جس کے پاس کوئی مقصد نہ ہو وہ جیتے جی مر جاتا ہے جب خوف کا عالم تاریہ ہوتا ہے تو جیتے جی مر جاتے ہیں وہ لوگ اور جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی مقصدیت رکھتے ہیں وہ سروائب کرتے ہیں ورلڈ وار ٹو کے درمیان جرمنی میں ہم کو معلوم ہے کہ گیس چیمبرز میں بہت سے لوگوں کو مارا گیا کانسنٹریشن کیمپس میں لوگوں کو لے جا کر رکھا گیا جیسا کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور تصدیق کا ذریعہ نہیں ہے میلینز کی تعداد بتا ہی جاتی ہے لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا مارا پیٹا جاتا تھا زدوکوب کیا جاتا تھا سخترین عذیتیں دی جاتی تھی کچھ لوگ عذیتوں کو سہ کر مرتے تھے کچھ لوگ عذیتوں کو دیکھ کر مر جاتے تھے ان میں ایک ڈاکٹر تھا وکٹر فرینکل اس کا نام آپ چاہیں تو گوگل میں بھی پڑھ سکتے ہیں سیکیٹریس تھا سروائیو کرنے والوں میں وہ اور اس کی بیوی تھے دنیا نے ان سے پوچھا کہ لوگ ٹارچر کو دیکھ کر مر جاتے تھے ٹارچر سہ کر نہیں لوگوں کو جو ٹارچر کیا جاتا تھا اسے دیکھ کر مر جاتے تھے بدترین خزن کی عذیتیں دی جاتی تھیں اور تم اس میں بھی سروائیو کر چکے کیسے ہوا تو اس نے بتایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں معنویت ہے جن کے زندگی کی معنویت ہے جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہے وہ بدترین حالات میں ناگپتہ بھی حالات میں شدید ترین حالات میں بھی سروائیو کر سکتا ہے اگر اس کی زندگی کے اندر کوئی معنویت کوئی مقصد ہو جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور جس کے پاس زندگی کا کوئی آلہ اور عرفہ مقصود ہوتا ہے وہ ڈٹا رہتا ہے میدان میں بھی اور سخترین حالات میں بھی نکلنے کا ایک راستہ پیدا ہوتا ہے بعد میں اس نے ایک پوری تھیوری دی لوگو تھیرپی یہ اور بات ہے کہ ماہرین نفسیات اس پر کمنٹ بھی کرتی ہیں یہ ایک الیک بات ہے لیکن اس نے پوری تھیوری دی کہ لوگو تھیرپی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس جس قوم کے پاس جس امت کے پاس جس گروہ کے پاس نظب اللہ انہیں مقصد ہے زندگی کی معنویت ہے وہ انشاءاللہ ضرور سروائیو کریں گے اور بدترین حالات انہوں کا کچھ بال بے کا نہیں کر سکتے یہ تو میں نے قرآن سے بھی بتایا اور ماہرین نفسیات یہ بتاتے ہیں زندگی کی معنویت کا مطلب ہے ایک ہم جماعت میں اگر ہوتے ہی کسی جماعت میں تو جماعتی مقصد ہے یہ الیک بات ہے لیکن ذاتی طور پر میرا کیا مقصد ہے میرا کیا پرپس ہے میں اس گروہ پر کیا پرپس سر کرتا ہوں میری کی زندگی کی معنویت کیا ہے تو اس کے لئے وہ تین فارمولہ دیتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ you must have some job to do you must have some project to do تمہارے پاس کوئی کام امت کے لئے انسانیت کے لئے اور سماج کے لئے کوئی نہ کوئی project کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی work ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنا چاہیے کہ میں دنیا میں یہ کام کروں گا یدیموں کو کفالت کر سکتے ہیں پڑھانے کا کام کر سکتے ہیں environment بہتر بنانے کا کام کر سکتے ہیں گزشتہ ہفتے کرل میں جانے کا موقع ہوا وہاں ایک گروپ سے ملاقات بھی وہ یہ کہ تنل جو پیر سے معذور ہو جاتے ہیں آدھا نیچے سے جسم کا ان کے لئے وہ ویلچئر پر ہم کرتے ہیں تین سو ساڑھے تین سو اس کے ارکان ہیں بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے یوں یوں لوں نے اپریشیٹ کیا جنیوہ convention من لوگوں کو بلایا گیا اور حیرت کی بات یہ کہ چلاتے مسلمان ہیں اور 99 فیصد برادران وطن ہیں جب سیلاب آیا تو عام لوگ تو بھلے چونکہ بھاگ کر جا سکتے بچ سکتے ہیں لنگڑے لولے معذور کیسے جا سکتے ہیں یہ پوری ٹیم ان لوگوں کو بچاتی تھی ان کو صرف سائیکل پر آہم کر نہیں ہوتا ہے ان کے سپورٹس کلپ کا آہم کرتے ہیں ان کے لئے پکنک کا انتظام کرتے ہیں زندگی عطا کرتے ہیں حیات دے دیتے ہیں زندگی کا عظم دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں کرنے کے کتنے کام ہی دنیا میں ایک پوری لمبی فہرز جو ہے سو کاموں کی ہزار کاموں کی دی جا سکتی ہے بشرت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ میننگ ہو کچھ معنیت ہو کوئی عظم ہو کوئی حوصلہ ہو کوئی پروجیکٹ ہو نمبر دو یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو you must be experiencing something فکر خیال فلسفہ شائری آرٹ پینٹنگ اس میں آپ دیتے کچھ نہیں ہیں لیکن آپ کا ایک ذہنی experience ہوتا ہے آپ لکھ کر چلے جاتے ہیں اللہ مہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو آج تک پوری امت یاد رکھتی ہے ان کے اشار کو پڑھتے ہیں تو حوصلہ ملتا ہے جذبہ ملتا ہے زندگی کے معنیت معلوم ہوتی ہے امت کا مقصد معلوم ہوتا ہے کبھی بھی اس میں شکست خوردگی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کچھ ایسا کام کر جائے ایک تو پریکٹیکلی دنیا کو کچھ دیجئے پڑھانا لکھانا کھلانا پلانا دنیا بھر کے بہت سے کام ہیں جو آپ کے زندگی کو با مقصد بنا دیتے ہیں جن کے پاس مقصدیت ہوتی ہے وہ بدترین حالات میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں وہ کبھی جو ہے وہ ہارتے ہیں شکست نہیں کھاتے دوسرا اس نے کہا کہ you must experience something کوئی ایسا تجربہ آپ کا ہو جو دنیا کے سامنے چھوڑ کر چلے جائیں اور تیسرا وہ یہ بتاتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ پر یقین رکھتا ہو self conviction ہو self esteem ہو self respect ہو وہ اپنے آپ کو جانتا ہو اپنی حریت کو جانتا ہو کم از کم جو آدمی اپنی حریت کو جانتا ہو اور پہچانتا ہو دنیا اس سے سب کچھ چھین سکتی ہے لیکن اس کی حریت فکر چھین نہیں سکتی جان بھی چھین سکتی ہے دنیا لیکن حریت فکر کو کوئی چھین نہیں سکتا سرنڈر نہیں ہوگا وہ آدمی تو یہ وہ قیفیت ہے کہ اگر ایسی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں امت مسلمہ کے لئے اس کا فیوچر برائٹ ہے اس کا مستقبل تابناک ہے شاندار ہے یاد دلانے کی ضرورت ہے صفوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے عظم حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے مقصد اور نظبولین یاد دلانے کی ضرورت ہے اختلافات کو کم کرنے کی ضرورت ہے محبتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے نفرتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر کام ہم میں سے ایک ایک آدمی کرنے لگے تو ہمارا اثر ہزار ہزار پہ ہونے لگے گا تو ایک ہفتے کے اندر ملینز کی تعداد میں ہم امپیکٹ پیدا کر سکتے ہیں وہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے آخر میں چلتے ہوئے تین کوئنٹ پروگرام آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک یہ کہ زندگی کی معنویت کو پہچانے اور پیدا کرے ہر آدمی اپنی زندگی کا کیا معنی ہے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے کیوں ہم جیتے ہیں میں ان سے کیوں مختلف ہو یہ مجھ سے کیوں مختلف ہیں اللہ تعالی نے ہر ایک کو مختلف پیدا کیا وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے میں ممتاز ہوں آپ ممتاز ہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں یہ فائنڈ اوٹ کرنا نمبر دو اس کے لئے اپنی صلاحیتوں کو پیدا کرنا مجھے جو صلاحیت نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لئے اس صلاحیت کو پیدا کرنا بہت بڑا انسٹیٹیوشن بہت بڑی یونیورسٹی ایک بار چندہ مانگنے کے لئے ایک صاحب آئے تھے وہاں بنگلور میں وزید میں اور انہوں نے چندہ مانگنا شروع کیا وہ بتایا کہ دس کروڑ پندرہ کروڑ میں نے کہا یونیورسٹی ایسا قائم نہیں ہوتی ہے پہلے جھوپر پٹی میں آپ کا اپنا چھوٹا سا مدرسہ شروع ہوگا پرائیمری سکول شروع کریں گے اس کے بعد ہائی سکول بنے گا کامیں جو کرنے کے ایک اپنی زندگی کے معنی وید کو پہچاننا دوسرا یہ ہے کہ اس کے لئے درکار صلاحیتوں کو پیدا کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ اس کام کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا پیش قدمی کرنا یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ امت مسلمہ کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعایں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننے دنیا کے لئے مفید بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور دنیا سے کچھ ایسا کام کر جائیں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی جنت عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمارے افادت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین اللہ تعالیٰ ہمیں